اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پہلی وحی نازل ہونے کے بعد آپ پر وحی کا سلسلہ بند ہو گیا کچھ دنوں کے لئے بندش لگ گئی حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الباری جن نمبر ایک کے صفحہ نمبر ستائیس پر لکھتے ہیں کہ وحی کا جو یہ سلسلہ بند ہو گیا اس میں حکمت اور مسلحت تھی اللہ رب العالمین نے کسے حکمت کے پیش نظر اس بات کو بند کیا تھا اور غالباً وہ چیز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی وحی کے نازل ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے ہیں ڈر گئے ہیں وحی ابھی بند کر دی جائے تاکہ یہ خوف جاتا رہے یہ ڈر آپ سے رخصت ہو جائے اور آپ میں دوسری وحی آنے کا شوق پیدا ہو جائے سنانچہ ہوا یہی یہ ایک فترے تک وحی کا سلسلہ رکا رہا اسی لیے اتنے عرصے کو جتنے میں وحی کا سلسلہ بند رہا اس کو فترے وحی کہا جاتا ہے